دس پندرہ سال ہو گئے ہیں کہ سی پیک کی وجہ سے پاکستان کی تقدیر بدل جائے ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا نہیں ہم دعا گو آنے یہ ملک ہے تو ہم ہے مجھے ابھی تک سی پیک کے عام شہریوں کو کہیں کوئی فائدہ نظر آیا کہیں ہمارا یہ حیال تھا کہ نارندر موڈی نے جو مقبوضہ جمہو کشمیر کو بقاعدہ طور پر اینکس کر لیا اور حکومت تین سال سے بپلوج ہے تو مجھے تو بہت امید تھی کہ اس میں ہمیں کوئی گائیڈ لائن نظر آئیں گی بلکل سی اچھا بھارت کو لے کر تقریباً گیارہ بار ذکر کیا گیا ہے اس میں بھارت کے ساتھ ہمارے کیا مسائل ہیں کیا حدود و قیود ہیں ہماری سب اس سے واقف ہے کیا ہمارے مسائل چل رہے ہیں کس نویت کے پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہیں تو اس میں آپ سمجھتے ہیں جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں کچھ نیا ہے ہیلو فرینڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا اس سمیں گھبرائے ہوئے اور وہ سوچ رہا ہے کہ اتنے سال تو نکل چکے اور سی پیک کا ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہو ہمارے سرکاروں نے اتنے سالوں تک ہمیں چورن چٹایا کہ سی پیک سے پاکستان کی قسمت بدل جائے گی مگر اتنے سالوں بعد بھی کچھ ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا اور ساتھی ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو نیشنل پالیسی بنائی ہے اس کا کیا فائدہ جب کشمیر ہم لے نہیں سکتے تو 2019 میں موڈی جی نے کشمیر کا آرٹیکل 370 ختم کر دیا اس کے باوجود اس نیشنل پالیسی کا فائدہ کیا ہے اور ساتھی ساتھ امیرکا سے بھی ہم نے رشتے خراب کر لیے یا تو ہم اپنی بڑی بڑی باتیں نہ بولیں اگر ان سے دوبار سے ہمیں سمبت ٹھیک کرنے یہی کہہ رہا ہے کہ آج پوری دنیا ہم سے کٹ ہو چکی اور ہم کسی کے یہاں پر بھی جانے لائک نہیں رہے آئی ایم ایف کو سارا دیش ہم نے گروہی رکھ دیا ہے یہاں تک کہ ہمارا سٹیٹ بینک اور پاکستان بھی آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا ہے اور کھانے کے لیے دو وقتی روٹین یہ لوگوں کے پاس اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پاکستان کے حالات اور بھی گندے ہو جائیں گے تو پورے پاکستان کو اب سملنا چاہیے اور آگے کوئی ایسی پالیسی بنانی چاہیے جس کی وجہ سے ملک چل سکے آئیے فرنٹس اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ہمیں تین سال چورن بیچا پانچ سال بلکہ نواز شیو کی پارٹی نے اسے پر لزرداری صاحب نے ملا دو سال میں ریکارڈ دورے کی ہیں چائنا کے جس سی پیک گیم چینجر ہوگا پاسر میں انقلاب آجا گا یہ آجا گا جب آپ نے ای ایم ایف کے ساتھ یہ جو آپ نے بل پاس کیا نا اس کا پتہ کیا مطلب ہے کہ پاکستان کے جتنے قرضی ہیں انکرودنگ سی پیک آپ دنیا کے کسی ادارے کو دینے پہ مجبور ہیں آپ ساری جو سیکریسی تھی نا آپ کی سی پیک کی آپ نے ختم کر دیا ایک سوال اس کے باب قاضی صاحب قاضی صاحب اس پہ بھی بولے نا دس پندرہ سال ہو گئے ہیں کہ سی پیک کی وجہ سے پاکستان کی تقدیر بدل جائے ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا نہیں ہم دعا گو آنے یہ ملک ہے تو ہم ہے مجھے ابھی تک سی پیک کے آپ شہریہ کو کہیں کوئی فائدہ نظر آیا کہیں فائدہ تو پتہ نہیں ہے میں نے آپ کو بتا دی یہ سڑکے سڑکے بنیئے سی پیٹس پھر یہ ساڑھے تین سال کا جو قوم پہ کرد چڑھایا یہ کون چکائے گا اسی توسی عوام ستر سالوں سے چڑھایا یہ رہے ہیں پی ایم کر رہے ہیں اس میں کیا انہیں تین دن پہلے تو بجلی کی قیمت بڑی ہے چار میں ستیز پیسے پٹرول بڑھا دو تین دن پہلے یہ اثر پوائنٹ ہے مارکٹ میں گندوم شاٹ ہو گیا یوریا ملنے ہی رہا اس دفعہ اوپر جا رہی ہے پھر لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ میں جی ہوں کیسے مجبور اور بے کس قائد صاحب یہاں پہ ایک بات میں ضرور کروں گا جو آپ سے ہم نے ڈیڑھ دو سال سے بہت میرا حال ہے پاکستان کے سیاستان کو ایک چیز مان لینی چاہیے کہ اس نظام میں وہ سارے فیل ہو گئے ہیں ہمیں اس نظام کو ریوائی کرنے کی ضرورت ہے اس طرح پاکستان نہیں چال سکتا آپ کیا سمجھتے ہیں پتھروں کی جگہ پھولے کریں آپ جس بحثوں میں ہم اُلج گئے ہیں آپ نے شروع میں بات کر دی ہے زرداری کے پاس کوئی سلوشن ہے بلاول کے پاس سلوشن ہے کسی کے پاس کوئی سلوشن نہیں آپ نے تھوڑی دیر پہلے ریل بات کی تھی آئی ایم ایف نے ملک چلانا ہے کسی بات کشمیر انٹیگرل پارٹ ہے ہماری ناشنل سیکیورٹی پولیسی کا کیا کمیٹی میں کنسلٹیشن کی گئی آپ کے پاس تو انپریسیڈنٹڈ اختیارات ہیں آپ لوگوں نے کیوں نہیں کسی کو مدعو کیا مہد یوسف کو بلاتے چیف اوامی سٹاک کو آپ سب کو بلا سکتے تھے آپ کو پہلے بھی اعتماد میں لیا گیا ہے ہمارا یہ خیال تھا کہ ناشنل سیکیورٹی پولیسی ہے تو 2019 میں جو نرندر موڈی نے جو مقبوضہ جمہو کشمیر کو بقاعدہ طور پر اینیکس کر لیا اور حکومت تین سال سے مفلوج ہے تو مجھے تو بہت امید تھی کہ اس میں ہمیں کوئی گائیڈ لائن نظر آئیں گی کوئی رہبری نظر آئے گی کہ ہم نے جو نرندر موڈی کی انیکسیشن تھی اسے کیسے نمٹنا ہے وہاں بھی یہ بالکل خالی ہے جو پاکستان نے پچھلی حکومت کے دور میں جس کا میں بھی حصہ تھا ایک کوشش کی تھی چائنہ کے ساتھ ریشیا کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے اس میں کہیں اس کی پرائیڈٹی ہمیں نظر نہیں آئی تو یہ صرف یہ کہتا ہے نا کہ جیو ایکنومکس جو ہے اس کو ہم ترجیح دیں گے کہنے کی حد تک ٹھیک ہے لیکن اس میں کوئی سپیسیفک ایکشنز نہیں ہے اس میں ترجیحات کا تعیون نہیں ہے تو یہ بہت درستے در وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو کام امریکہ میں نہیں ہو سکا یا دوسرے ایڈوانس کنٹریز میں نہیں وہ پاکستان کو آئی ایم ایف پریشر ڈال کر وہ کہتے ہیں کہ آپ خود مختار کر دیں پاکستان بلاخر انہیں ایک ایسی کمزور اور خستہ حال حکومت مل گئی جس نے یہ سودا ان سے کر لیا ایک ارب ڈالر کے لیے کیونکہ آئی ایم ایف کو آپ نے ان کے ساتھ اپنے سوچ اور اپنے خیال کے مطابق ڈیل کرنا ہوتا آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ جناب آپ یہ کر دیں آپ وہ کر دیں وہ تو میکسیمم آپ کے بھی پریشر ڈالیں گے یہ حکومت کی اہلیت کے اوپر ہے کہ وہ کتنا دباؤ برداشت کرتے ہیں مگر وزیراعظم عمران خان صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس قرض مانگنے سے ملکی سلامتی متاثر ہوتی ہے کیا کہا عمران خان صاحب نے ذرا دیکھئے ہمارا مائنڈ سیٹ تھا وہ صرف ون ڈیمنشل تھا کہ ہمیں ملٹری سیکیورٹی کی ضرورت ہے اگر آپ کی ایکانومی کی یہ حالات ہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے تو اس کا مطلب آپ کی سیکیورٹی متاثر ہوگی آئی ایم ایف کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ آپ مجبور ہیں لیکن ان کی آپ کو شرائط ماننی پڑتی ہے اور جب آپ شرائط ان کی جو مانتے ہیں تو پھر آپ کا کہیں نہ کہیں آپ کی سیکیورٹی کمپرمائز ہوتی ہے اب ظاہر ہے قرض لینے سے واپس دینے تک آپ کو آئی ایم ایف اور جو ظاہر ہے انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کے مفادات ان کی پولیسز کو اپنے ملک کی جو پولیسز ہیں ان پر ترجیحات دینی پڑتی ہیں بھارت کو لے کر تقریباً گیارہ بار ذکر کیا گیا ہے اس میں بھارت کے ساتھ ہمارے کیا مسائل ہیں کیا حدود و قیود ہیں ہماری سب اس سے واقف ہیں کیا ہمارے مسائل چل رہے ہیں کس نویت کے پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہیں تو اس میں آپ سمجھتے ہیں جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں کچھ نیا ہے دیکھیں بنیادی طور پر تو یہ وہی چیزیں ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ پر امن بقائے باہمی چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ اچھے ہمسائیوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں لیکن مسائل ہیں مسائل آج کل زیادہ بڑھ گئے ہیں کیونکہ موڈی حکومت اور موڈی سرکار کا کچھ اپنا انداز ہے ہندی طوا کے حوالے سے اور کچھ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے بہت زیادہ مسائل ہیں لیکن جو مستقبل ہے وہ اسی صورت میں چل سکتا ہے کہ آپ کا پور امن پڑوس ہو اگر آپ کے ہمسائیوں کے ساتھ امن نہیں ہوگا اور سرحدوں پر کشیدگی جاری رہے گی تو مجھے بتائیں کونسی ایکنومک سیکیوریڈی کی آپ بات کر رہے ہیں کونسی ایکنومک ڈیولپمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس لیے بطور حدف یہ درست ہے کہ میرے خیال میں پاکستان کو بھی کوشش کرنی چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے میرے خیال میں اس وقت بھی کوشش جاری ہے اور تقریبا ہر حکومت نے کوشش کی ہے جو بھی پاکستان میں برسر ایک تظار آئی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ایک پور امن پڑکائے باہمی کا کسی نہ کسی در کا حل اور بڑی بڑی بار کوششیں بھی ہوئی ہیں آپ نے دیکھا کہ ہر بار جب دو قدم آگے گے تو دو یا تین قدم پیچھے آنا پڑا کسی نہ کسی وجہ سے لیکن بطور ایک حدف کے کہ اپنے پروسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں ہمارے فاؤنڈر ملک کے جو قائد عظم تھے ان کی بھی یہی ہمیں ایڈوائز تھی اور میرے خیال میں ہر حکومت کی یہی کوشش ہونی چاہیے خارجہ پولیس کو لے کر اس میں آپ کو کیا اہم چیز لگی افغانستان کے ساتھ کو لے کر پاکستان کی جو پولیسی ہے پھر امریکہ کے ساتھ اس وقت جو پاکستان کے ظاہرہ کو آئیڈیل تعلقات تو ہے نہیں ہے آپ دیکھیں جمہوریت سمیٹ میں دعوت دی گئی پاکستان کو پاکستان نے اس میں شرکت سے انکار کیا پھر اپنے اڈے دینے کی جب بات ہوئی جب یہ افغانستان کے مسائل کو لے کر افغانستان کے مسائل کو لے کر تو اس میں پاکستان نے absolutely not کہا پرائیم منسٹر عمران خان نے تو خارجہ پولیسیز کو لے کر کیا ہم اتنے دبنگ ہو سکتے ہیں پھر اگر میں اپنے ایگنومک سیکیورٹی کی بات کروں اس ناظر میں دیکھیں دبنگ تو آپ اس وقت ہوں گے جب گھر میں دانے ہوں گے یہ ایک عبدی حقیقت ہے اس سے انکار نہیں ہو سکتا تو اس وجہ سے وہ تو نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں کر سکتے یا ہمیں دبنگ ہونا پڑے نہیں ضرورت نہیں ہے دیکھیں absolutely not جب کہا گیا تھا میں سرکار میں تو نہیں حکومت میں نہیں ہوں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ اڈوں کے حوالے سے تھا اور اڈوں کو تو واقعی نہیں دینا چاہیے کیوں دیئے جائیں پاکستان کے اڈے جہاں سے ہی درونٹ اٹھیں اور پاکستان پر بامپنگ کریں